جو بھی ملکوں کے اندر ظلم ہوتا ہے جو قدر نہیں کرتے اپنے کمزور طبقے کے جدر غریب اور امیر میں فاصلے بڑھتے جاتے ہیں جدر غریب کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرتا ایک معاشرہ میری یہ ایمان ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی برکت نہیں آتی ہمیں یہ کہا جاتے ہیں کہ جی پہلا پیسہ آئے گا پہلے قوم کے اندر پیسہ آئے گا اور پھر ہم اس قوم کے اندر فلائی ریاست لے کے آئیں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے پہلے آپ فلائی ریاست لیتے ہیں عدل اور انصاف قائم کرتے ہیں پھر قوم میں خوشحالی آتی ہے جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا شروع میں تو بڑے مشکل حالات ہیں مسلمانوں کے لیکن انہوں نے آتے ساتھ ہی فلائی ریاست اور انہوں نے عدل اور انصاف قائم کیا اس کے بعد خوشحالی آئی ہے اور یہی موڈل پاکستان کو فالو کرنا ہے کیونکہ اب تک ہم انتظاری کرتے رہتے ہیں کہ جی پہلے پیسے آئیں گے اور پھر فلائی ریاست بنے گی جو نہ پیسے آتے ہیں اور نہ فلائی ریاست بنی ابھی تک لیکن اس سے بھی پہلے عدل اور انصاف سب سے امپورٹنٹ ہے جس کے لیے یہ جو میری ساری حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس کی بنیادی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیں سب کو مل کے ایک انصاف کے نظام رول آف لوگ کے لیے لڑنا چاہیے کہ جب تک سب طاقتوار طبقے قانون کے نیچے نہیں آتے جب تک قانون طاقتوار کو انصاف کے کٹیرے میں نہیں کھڑا کرتا طاقتوار مجرموں کو جب تک ان کو این ارو دیتا جائے گا پاکستان چھوڑیں کسی بھی دنیا کے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے جدر طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا